نمشکار گود موننگ دوستو سواغت ہے آپ کا آج کے مکھے سماچاروں میں جیان دوستو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی صبح سے لے کر شام تک کی تمام بڑی خبریں مکھے سماچار بریکنگ نیوز اپ ڈیٹس کے روپ میں تو دوستو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں تو دوستو سیدھے چلتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کی اور حضاب پر پھر بولے سی ایم یوگی بھارت شریعت کے حساب سے نہیں سویدھان کے حساب سے چلے گا جیان دوستو اتر پردیش کے ویدان سبھا چناؤں میں مکھے منتری یوگی آدیتنات نے پوری طاگت جھوک دی ہے سی ایم یوگی ویرودیوں پر حملہ کرنے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں اوریا میں چناؤی سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے سی ایم یوگی نے کرناٹک میں زاری حضاب ویواد کا زگر کرتے ہوئے بھی ویرودیوں پر نشانہ سادہ سی ایم یوگی نے کہا کہ گزوائے ہند کا سپنا دیکھنے والے تالیبانی سوچ کے مذہمی انمادی یہ بات گاٹ باندھ لے وہ رہے یا نہ رہے بھارت شریعت کے حساب سے نہیں سویدھان کے حساب سے ہی چالے گا جی شری رام جیان دوستو کرناٹک میں زاری حضاب ویواد پر ترہہ ترہہ کی سیاسی پرتیریاں سامنے آ رہی ہے اس بیچ اترپردیش کے مکھے منتری یوگی آدھنات نے ریویوار کو اوریہ میں حضاب ویواد پر کہا کہ دیش شریعت سے نہیں سویدھان سے چلے گا ہر سنستہ کو اپنا ڈریس کوڈ تیار کرنے کا عدیقار ہے سویدھان کے انروپ ہی ویوستہ چلے گی سی ایم یوگی نے کہا کہ گزوائے ہند کا سپنا دیکھنے والے تالیبانی سوچ کے مذہبی انمادی یہ بات گاٹ باندھ لے وہ رہے یا نہ رہے بھارت سریعہ کے حساب سے نہیں سویدھان کے حساب سے چلے گا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار IPL 2022 اوکشن IPL میگا اوکشن ہوا ختم پرینچائزیوں نے دو دن میں پانسو پچاس کرو روپے لٹائے کل دو سو چار کھلاڑی بکے جیاں دوستو IPL کا میگا اوکشن ختم ہوا دو دن تک بینگلور کی ہوتل ITC گارڈنیس میں چلے اس ایونٹ میں کل دو سو چار کھلاڑی بکے ان میں 137 بھارتیے اور 66 ویدیشی کھلاڑی رہے دوستو IPL کی سبھی 10 فرنچائزی 561 کروڑ کے ساتھ نلائمی میں اتری تھی ان میں سے کل 549.70 کروڑ روپے فرنچائزیوں نے لٹا دیے کل 108 کھلاڑیوں کو 1 کروڑ سے زیادہ دام ملے ان میں 11 وے کھلاڑی بھی شامل ہیں جنہیں 10 کروڑ سے زیادہ دام ملے ایشان کشن کو 15.5 کروڑ اس نلائمی میں ملے جو کی سب سے مہنگے کھلاڑی رہے دوستو اس نلائمی میں کئی دگز کھلاڑیوں کو خریددار بھی نہیں ملے ایسے کھلاڑیوں میں سریش رینا اسٹیو سمیت ایان مورگن ایرون فنچ جیتیشور پوزارہ جیسے کھلاڑی شامل ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار UP election 2022 میں اکھلیش یادو کا BJP پر نشانہ کہا جو جتنا بڑا نیتا وہ اتنا بڑا جھوٹا جیان دوستو سپہ سپریمو اکھلیش یادو نے ریویوار کو ہاتھ رس کی سکند راؤ ویدان سبا میں چناؤ سبا پر تین جنپدوں کے مدداتاؤں کو لبھایا اکھلیش یادو نے کہا کہ آپ کو پہلے چرن کے چناؤ کی ہوا کا پتہ چل گیا ہوگا آپ سے دور نہیں ہے وہ جلے جہاں ووٹ پڑے ہیں کہنے کو ہر دل کچھ نہ کچھ کہا رہا ہے لیکن پہلے چرن میں ہی اترپردیش کا ماحول بدل گیا ہے اکھلیش یادو نے کہا کہ علیگڑ کے جلے کے لوگ زانتے ہوں گے بیجے پی کا صفایہ ہو چکا ہے جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ پانچ سال میں انہوں نے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ڈبل انجن کی سرکار میں ایک ہی چیز ڈبل ہوئی وہ ہے بھرسٹا چار ان کا چھوٹا نیتا ہے تو وہ ہے چھوٹا جھوٹ بول رہا ہے بڑا نیتا ہے تو بڑا جھوٹ بول رہا ہے سب سے بڑا نیتا ہے تو وہ ہے سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے جن لوگوں نے اکھوار پڑا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ گزرات کا ایک ویعب پاری 28 بینکوں کا پیسہ لے کر بھاگ گیا اکھلیش یادو انہیں کہا کہ وہ کہتے تھے کہ ہوای چپل پہننے والے ہوای زہاج میں وہاں سے دلائیں گے بجٹ سے ہر سال کا تین سو کروڑ بجلی فری دینے پر جوڑ دیا جائے گا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار سائلینٹ سندھو کا گولڈی کی ریلی میں بھاشن سے انکار پریانکہ گاندی کے سامنے منچ سے نام پکارے زانے پر ہاتھ جوڑ کر بولے چنی کو بولو آلو جیاں دوستو پنجاب کانگریس میں چل رہا ویوات تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے موزودہ سی ایم چرنجید سنگھ چنی کو ہی چھے فروری کو دوبارہ پارٹی کا مکھے منتری چہرہ گھوشت کرنے کے بعد سے نو جوت سنگھ سددو ناراض چل رہے ہیں سددو کا روش رویوار کو دھوری میں کانگریس مہاسچیو پریانکہ گاندی کی ریلی میں بھی سامنے آیا دھوری میں کانگریس پرتیعکشی دلبیر سنگھ گولڈی کی ریلی میں سددو نے بھاشن دینے سے انکار کر دیا اسٹیج سے نام پکارے جانے کے بعد سددو اٹھے ہاں جوڑے اور چنی کی اور اشارہ کر بولے کہ انہیں بلوالو چنی کو سی ایم چرہ گھوشت کرنے کے بعد سے ہی نو جوت سنگھ سددو سائلینٹ ہے حالانکہ اس فینسلے پر سددو نے بیان دیا تھا کہ پارٹی ہائی کمان کا نلنے انہیں منظور ہے لیکن ان کے برطاو سے لگ رہا ہے کہ یہ بات اوپر سے ہی بول رہے ہیں اور ان کے بھیتر ابھی بھی اسے لے کر روش ہے دوستو کانگریس نے تا سنیل جا کھڑنے کے بھاشن کے بعد منچ سے دلبیر سنگھ گولڈی کی پتنی سمرن خنگوڑا نے نو جوت سنگھ سددو کو بھاسن کے لیے آمنتریت کیا تھا سمرن نے منچ سے اعلان کیا کہ سددو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو آپ کے بیچ کا ہی ہوں چنی صاحب سے بلوالو اس کے بعد چنی نے منچ سے اپنا سمبودھن شروع کیا اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر 5G کا انتظار کرنے والوں کے لیے اچھی خبر مارش تک پوری ہوگی 5G سپیکٹرم کی نیلامی 4G سے 10 گناہ تیز انٹرنیٹ کا اٹھا سکیں گے لفت جی آن دوستو بلکل صحیح سنا 5G کا انتظار اگر آپ بھی کر رہے ہیں تو آپ سب کے لیے خوش خبری ہے دراصل دوستو ویت منتری نیرملا سیتا رمل نے اپنے بجٹ بھاشن میں بتایا کہ اس سال 5G سپیکٹرم نیلامی پوری کر لی جائے گی وہیں دور سن چار منتری اشوینی ویشنا انہیں فروری کے شروعات میں کہا کہ ٹیلی کوم ریگولیٹری یعنی کی ٹرائے نے انہیں بتایا ہے کہ ماش تک اسپیکٹرم نیلامی کے لیے پروسیس شروع کر کے اسے زلد پوری کر لیا جائے گا اسی کے ساتھ ٹیلی کوم ریگولیٹری کے سرس ادھکاری کی مانے تو مائی میں 5G اسپیکٹرم نیلامی ہونے کی پوری پوری امید ہے ایسے میں 5G کا اندزار کرنے والے لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے اگر دوستو سب کچھ سمیہ پر ہو جاتا ہے تو زلد ہی آپ 5G کا لفت اٹھا پائیں گے اور ویسے بھی اب تو نئے موبائل فون جو بھی آرہے ہیں وہ سب 5G بیلڈ آرہے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کیا کیا فاسٹ وائرلیس انٹرنیٹ سبھی زگہ تک پہنچ سکے جسے انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اچھی ملے گی ورک فروم ہوم کرنے والے لوگوں کو بلکل بھی دککت نہیں آئے گی ویڈیو گیم کرنے میں دککت نہیں آئے گی ورچوال ریالیٹی اور فیکٹری میں روبوٹ یوز کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا حالانکہ دوستو یہ ہے آپ کے جے پر بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ دوستو 5Z نیٹ ورک یوز کرنے کے لیے آپ پاس 5Z سپورٹ والا موبائل ہونا چاہیے یدی آپ کے پاس 5Z سپورٹ موبائل فون نہیں ہوگا تو آپ 5Z سپورٹ سمارٹ فون خریدیں گے تو آپ کو نیا فون لینا ہوگا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر کرنا ٹک ہزاب ویواد میں پاکستان کے بعد اب امریکہ بھی کودا رازدود نے کہی یہ بات جو بائیڈن ایڈمنیسٹریشن میں انتر راستی ادھارمک ستنطا ماملے کے رازدود راشد حسین نے کہا کہ کرنا ٹک سرکار کو اس پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی مذہبی پوشاک پہنے یا نہیں بھارتی مول کے حسین نے اپنے ادھکارک ٹیوٹر ہینڈل پر کہا کہ کسی ویکتی کی مذہبی آزادی سنشت کرنے کے لیے اسے اس کے حساب کی کرنی چاہیے اس کلوں میں ہزاب پر پابندی مذہبی آزادی کا حنان ہے اور مہیلاؤں ایم لڑکیوں کے لیے خاص دھارنہ بنتی ہے اور انہیں حاشی پر دھکیلتی ہے پردان منتری کسان ٹریکٹر یوزنہ خوش خبری ٹریکٹر خریدنے پر سرکار دیتی ہے پچاس پرتیشت کی سب سیڈی جی ہاں دوستو موڈی سرکار نے کسانوں کی آئے بڑھانے اور آرث مدد کے لیے کئی یوزنہ پیش کری ہے پیم کسان کے تحت کسانوں کے خاتے میں سالانہ چھ ہزار روپر ڈال جاتے ہیں کسانوں کو کھیتی کے لیے کئی مشینوں پر بھی ضرورت پڑتی ہے اور ان مشینوں کے لیے سرکار پیم کسان یوزنہ کے تحت سب سیڈی بھی دیتی ہے دوستو ایک ایسی ہی یوزنہ ہے پیم کسان ٹریکٹر یوزنہ اس کے بارے میں جانکاری ہم آپ کو دے دیتے ہیں دراصل دوستو کسانوں کو کھیتی کی بہت ضرورت ہے لیکن دیش میں کئی کسان ایسے بھی ہیں جن کے پاس آرث ستتی خراب ہونے کے جلتے ٹریکٹر نہیں ہے ایسی وکیٹ پر ستتی میں انہیں ٹریکٹر کرائے پر لینا پڑتا ہے یا بیلو کا اپیوگ کرتے ہیں ایسے میں سرکار کسانوں کی مدد کے لیے یہ یوزنہ لے کر آئی ہے دوستو پی ایم کسان ٹریکٹر یوزنہ کے طیعت کسانوں کو آدھے دام پر ٹریکٹر مہیا کرایا جاتا ہے کسانوں کو ٹریکٹر خریدنے کے لیے کندر سرکار سب سیڈی مہیا کرواتی اس کے طیعت کسان کی سی بھی کمپنی کا ٹریکٹر آدھے دام پر خرید سکتے ہیں حالانکہ دوستو اس یوزنہ کا لاب سبھی کسانوں کو نہیں ملتا ہے اس کے بعد میں اگر آپ لکی کسان بنتے ہیں پرتیشت کی سب سیڈی مل جائے گی اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار آسٹریلیا میں ویکسن ضروری کرنے کے سرکاری آدیش کا ویرود لوگوں نے سنصد میں گسنے کی کوشش کینبرہ میں سلکو پر لگ جام دنیا میں ابھی بہت سارے دیش ایسے جہاں پر لوگ سنگھی راجے اور شیطری سڑکو سے کوویڈ 19 ٹکا کرن انیوار کرنے والے سب سواست آدیش کو ترنت ختم کرنے کی مانگ کی لوگوں نے کینبرہ کی سڑکو کو پوری طرح سے زام کر دیا ساتھی ماش نکال کر نارے بازی کی پولیس نے کہا دست ازار سے ادھک پردشن کاریوں نے شانتی پور وقت ڈھنگ سے ویروت پردشن کیا پولیس نے بتایا کہ شنیوار کو تین لوگ گرفتار کیا گیا تھا وہیں لگ بھگ سو سے ادھک پردشن کاریوں نے سنسط بھون میں بیریکیٹ توڑ کر گھسنے کی کوشش کی حالانکہ دوستو پولیس نے کینبرہ کے ایگزیبیشن پارک میں ڈیرہ ڈالے ہوئے پردشن کاریوں کو چیتا اونی دی ہے کہ ان کے پاس ریویوار تک کا سمائے ہے وہ سائٹ چھوڑ دیں اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا حملے کی آشنگ روس کی وز نے یکرین ضرور دے دیں اور اگر آپ پسند نہیں آئی تو بے شکر بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو لائک اور ڈس لائک ضرور کیجئے کیونکہ دوستو یہ ہماری محنت کا فل ہوتا ہے اور اسی سے ہمیں جھٹا ہوا ہے اس نے تین طرف سے یکرین کو گھیر لیا ہے حال یا سیٹیلائٹ ایمیز سے پتا چلتا ہے کہ بیلاروس کریمیا اور پسیم سرحد پر روسی سینائیں تمام اسلے کے ذات حملے کی تیاری کر رہی ہے ایک انمان کے مطابط یکرین سے لگتی پشمی سرحد سیبی میں داخل کی درافت پیپرز پانچ پرتیشت ایکویٹی بیچنے کی دی جانکاری جی دوستو دیش کی سب سے بڑے IPO کی تیاریاں تیز ہو گئی ہے کے میں آنے کی سمبھاؤ نہ ہے دوستو کی سرکار کے investment and public asset management department کے سچن توہین کانت پانچ نے ٹویٹ میں اس کی زانکاری دی انہوں نے کہا کہ آج LIC کے IPO کے لیے سیبی کے پاس ڈرافٹ زما کر دیا گیا ہے ستروں نے بتایا کہ سیبی میں داخل ڈرافٹ ریٹ ہیرنگ پروسپیکٹ میں بتایا گیا ہے کہ سرکار LIC کے 31 کروڑ ایکویٹی شیئر بیچے گی اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار والنٹائن ڈے پر پاکستانی میڈیکل کولیج کا نردیش لڑکیوں سے دو میٹر کی دوری بنائے لڑکے جہاں دوستو پاکستان کی رازدانی میں ایک میڈیکل کولیج نے اپنے ودیارتیوں کو ویلنٹائن ڈے پر دشا نردیش جاری کر دیئے ہیں ان دشا نردیش میں لڑکیوں کو ہزہ پہننے کے لیے اور لڑکوں کو لڑکیوں سے دو میٹر کی دوری بنائے رکھنے اور نماز والی سفیٹ میں شامل ہونے سے منع کیا گیا ہے پری پتر میں کہا گیا ہے کہ سبھی چھاتروں کو وش ودیار درس کو دن سبھی چھاتروں کو نماز پہننے کا سکت آدیش دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو پری پتر میں یہ حبی چیتاؤن دی گئی ہے کہ ان دشا نردیش کا اولنگن کرنے ودیارتیوں کو پکڑنے کے لیے کولیج سٹاف کے سدش پری سر میں گشت کریں گے کولیج کے پری پتر کے حوالے سے خبر میں کہا گیا کہ ان نیموں کا اولنگن کرنے مفت آناج دی جا رہے ہیں دوستو اس کے تحت ڈلی NCR میں بھی One Nation One راشن کار یوج نال لاغو ہونے کے بات دوسرے راجیوں کے یا بینک کھاتے سے لنک ہو نا اتر پردیش مدی پردیش حریانہ بیہار جھار خند اور ڈلی NCR میں سسپینڈ کارڈ کو بھی حال ہی میں لنک کیا گیا ہے اس کے بات دوستو اگلی بڑی خبار کرپٹو کرنسی پرائز اپ ڈیٹ بیٹکوین اور ایتھریم سہیت زیادہ تر پرمک کرپٹو کرنسی میں آج آئی تیزی بیٹکوین 22000 روپے سے زیادہ بڑا جی ہاں دوستو کل کی گراؤوٹ کے باد آج یعنی کی رویوار کو پرمک کرپٹو کرنسی کی کی قیمت میں 0.57 پرتیشت کی تیزی دیکھ گئی ہے 1330 روپے بڑھ کر 2.33 لاکھ روپے پر پہنچ گئی ہے اس کے باد دوستو اگلی بڑی خبار یو پی الیکشن 2022 اسودین عویشی نے شیم یوگی اور پردان منتری موڈی پر سادھا نشانہ کہا وہ ایک تنات مکھے منتری اور سماز وادی پارٹی پرموک اکھلیش یادو کو ایک ہی سکھے کا دو پہلو قرار دیا عویشی نے رہیویوار کو ایک چناؤوی سبھا کو سمبھدید کرتے ہوئے کہا کہ یوگی اور اکھلیش ایک ہی سکھے دو پہلو ہیں دوستو آپ کی زانکاری کے لئے بتا دیں اتر پردیش کے ویدان سبھا چناؤ کے لئے عویشی اور زن ادھکار پارٹی میں ادھکش اور پردیش سرکار کے پورو منتری بابو سنگھ کشوہا نے بیک ورڈ اینڈ منورٹی کمیونٹی امپلائی فیڈرشن کے ادھکش وامن میں شرام کے ساتھ مل کر اس سال 22 زنوری کو نیا گٹ بندن بھاگی داری پریورتن مرچا بنانے کا اعلان کیا بابو سنگھ کشوہا اس مرچا کے سنیو زگ بنائے گئے ہیں اس کے باد دوستو اگلی بڑی خبار یوگی کے بیان پر پریانکہ گاندی کا پلٹوار بولی میں اپنے بھائی بھی میرے لیے جان دے سکتا ہے تو ویواد کون سا ہے انہوں نے بھائی راحل کے ساتھ کسی بھی طرح کے ویواد کو ایک سرے سے خاریز کر دیا انہوں نے کہا کہ یوگی جی کے من میں ویواد لگتا ہے وہ شاید اس ویواد کی بات کر رہے جو ان کے اور موڈی شاہ کے بیچ میں ہے درسل یوپی کے سی شیوام دوبے کو ڈبل منافاس صبح پتا بنے دوہ پر دھونی کی ٹیم چین سپر کنگز نے چار کروڑ میں خریدا دوستو سٹار بھارتی ہے آج کا دن اتنا خاص رہا کہ وہ اسے تاؤم نہیں بھول پائیں گے ویلنٹائن ڈے سوم وار کو ہے لیکن انہیں شاندار گفٹ مل گیا دوستو تیرہ فروری کی صبح پیتا بنے اور دو پیر میں چین سپر کنگز ٹیم چار کروڑ روپے گھریلو کرکیٹ میں 25 سال کے شیوام ممبئی کے لیے کھیلتے ہیں دوستو شیوام نے پچھلے سال ممبئی میں اپنی گرل فرینڈ انجم خان سے شادی کر لی تھی ریوار کو انجم نے بیٹے کو زنب دیا شیوام نے اپنی پتنی اور پچھے کی تصویر انسٹراغ گرام پر شیئر کر لکھا ایک خوشو کا گچھا ہمارے گھر آیا بیٹے کے روپ میں ہمیں آشرو ملا شیوام کے اس فوٹو کو چین سپر کنگ نے بھی شوشل میڈیا پر شیئر کیا دوستو شیوام 50 لاک روپے کے بیس پرائز کے ساتھ اوکشن میں آئے تھے دوبے اس سے پہلے RCB اور راجستان رویلز کے لیے IPL میں کھیل چکے ہیں شیوام کے ساتھ دیپک چہار کو بھی اپنی ٹیم کا حصہ بنا چکی ہے دونی کی ٹیم ان دونوں اول راؤنڈرز کے ٹیم کافی مضبوط نظر آرہی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی تمام بڑی خبر ہیں اس کے بعد دوستو ایک آسان سوال کا ضواب دے آپ جیت سکتے ہیں ایک امیزنگ سرپرائز گفٹ ہمارے یوٹیوب چینل کی اور سے تو دوستو آج کا سوال آپ کی سکرین پر آ چکا ہے بھارت میں سورے مندر کون سے راج میں ستے تے جیت بھارت کے اندر سورے مندر کون سے راج میں لکھ دیجئے دوستو آپ کا ضواب ہوتا ایک دم سہی اور آپ چلی جاتے ہیں ایک ایک سرپرائز گفٹ ہمارے یوٹیوب چینل کی اور سے دوستو جلدی سے اپنا اتر کمی آئیکن بھی دبا لیجئے دھنی بات وند مہتر رم جے ہین جے بھارت